اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کیسے اپنی ورڈ پیس کی ویب سیٹ پہ اوٹی پی ویریفیکیشن لگا سکتے ہو یعنی کہ اس کے ذریعے اوٹی پی ویریفیکیشن کے ذریعے آپ ایمیل کے ذریعے بھی ویریفیکی کر سکتے ہو اور اپنے فون کے ذریعے بھی ہم نے دیکھا ہوگا کافی ساری ویب سیٹز ہیں یا آپ کی کوئی موبائل ایپس ہوتی ہیں جن کو لاغ ان کرنے کے لیے ہیں جن پر جسٹر کرنے کے لیے آپ کو ایک اوٹی پی کور سینڈ کیا جاتا ہے یا لنک سینڈ کیا جاتا ہے جس کو ویریفیکی کیا جاتا ہے اور اس کے بعد وہ اس پہ آپ کو ویب سیٹ پر لاغ ان ہونے کی اجازت ملتی ہے یا آپ کی جو بھی ایپ ہوتی ہے موبائل کی تو اس میں لاغ ان ہونے کی یا اپنا اکاؤنٹ پریٹ کرنے کے لیے آپ کو اجازت ملتی ہے جیسے کہ ہم نے دیکھا ہوگا ہمارے پاس اجاز کی ایپ ہے یا ٹیلینور کی ایپ ہے تو جب آپ اس پہ لاغ ان کرتے ہیں ہم نے اکاؤنٹ پر تو آپ کو ایک اوٹی پی ویریفیکیشن کوڈ سینڈ ہوتا ہے اسی طرح جب آپ کی بینکس کی جسی بھی سائٹس ہیں یا بینک اکاؤنٹ آپ کے ہوتے ہیں جب ان کو آن لائن کرتے ہیں ٹرانزیکشن بگرہ کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ اوٹی پی کوڈ ایک سینڈ کیا جاتا ہے جس کو ویریفیکی کرنے کے بعد آپ کو آپ اتنی ٹرانزیکشن بگرہ کر سکتے ہیں یا اپنے اکاؤنٹ میں لاغ ان ہو سکتے ہیں تو اس کے لیے اگر آپ اپنی ورڈپیس ویبسٹ پر اس طرح کا اوٹی پی ویریفیکیشن جو ہے لگانا چاہ رہے ہیں یا اوٹی پی ویریفیکیشن کی جو آپ نے سہولت دینا چاہ رہے ہیں اپنے کسمرز کو یا کلائنٹ کو تو وہ اپنی ورڈپیس کی ویبسٹ پر دے سکتے ہیں وہ بھی بلکل فریم ہے ٹھیک ہے اس کے لیے پلگ ان کی آگیا ہے وہ بلکل فریم ہے پلگ ان جو آپ ورڈپیس کی پلگ ان لائبریری ہے اس میں اویلیبل ہے آپ یہاں پہ ہیں میں نے اس کو انسٹال کیا ٹھیک ہے اور پلگ ان کا نام ہے فیس بک اکاؤنٹ کی لاغ ان ٹھیک ہے تو یہ پلگ ان آپ نے انسٹال کر لینا ہے اس کی کچھ ڈیٹیلز میں آپ کو دکھا دے دام ٹھیک ہے یہ اس طرح ہے پاسورڈلس لاغ ان ایمیل ٹھیک ہے تو آپ ایمیل کے ذریعے یہاں پاسورڈ جہاں فون کے ذریعے ویریفائی کر کے کسی بھی جو بھی آپ کی ویبسٹ ہوگی اس پر لاغ ان کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو ایمیل بار بار یوزر نیم اور پاسورڈ دینے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پہ کچھ سکرین شاٹ انہوں نے دیئے ہیں ٹھیک ہے ساری ڈیٹیلز انہوں نے یہاں پہ بتائی ہوئی ہے پہ آپ نے کیسے لاغ ان کرنا ہے کیسے اس کی سیٹنگز کرنی ہے یہ ساری سیٹنگز انہوں نے یہاں پہ بتائی ہوئی ہے آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے یہاں سے جا پلگ ان کو انسٹال کر لینا ٹھیک ہے فیس بوپ اکاؤنٹ ٹول کیٹ ٹھیک ہے اس نام سے ہے اور یہ اس کا جو ہیڈر پہ ایمیج لگا ہوا ہے ٹھیک ہے اور آتھر کو انہوں نے ہے سیان ٹھیک ہے اس کو انسٹال کرنے کے بعد آپ نے سیٹنگز میں آ جانا ہے ٹھیک ہے سیٹنگز میں آنے کے بعد یہاں پہ وہ پوچھا ہے فیس بوک ایپ آئی ڈی اس کے بعد فیس بوک ایپ سیکرٹ پوچھ رہا ہے اور یہاں پہ آپ کو کنٹری کوڈ جو بھی کنٹری کوڈ ہوگا وہ آپ نے یہاں پہ ایڈ کر دینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اس کو سیف سیٹنگز کر دینا ہے یہ چیزیں آپ کو کہاں سے ملیں گی یہ اور کوڈ کہاں سے ملے گا terrifying کس ڈیٹیل دیوئی ہے دیکھیں 이야기 ہور لوگز الگو۔ سب سے پہلے ہم نے ایپ کریٹ کرنی ہے ٹھیک ہے وہ کیسے کرنی ہے فیس بک کہہ اپ نے یہاں پہ دیوئی کرنی ہے۔ اب کیسے اپ کرڈیل کرنی ہے آپ نے آپ نے اپنے فیس بوک پر ڈویئل پر چل ABS جو ちل شکر ٹھیک ہے ہے یہ لنک میں اس کی دے دوں گا اس کے نیچے ڈسکوپشن میں تو وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ میں نے ایک ایپ کریٹ کی ہوئی ہے جو لائیو ہے ٹھیک ہے آپ نے کہا کرنا یہاں پہ ایڈ نیو ایپ کرنی ہے ٹھیک ہے میں اس کا نام کو ہی بھی ٹیسٹ کو ٹی پی رکھ لیتا ہوں جو میں نے ایپ کریٹ کر کے بتاہ دیتا ہوں آپ کو ٹھیک ہے یہاں پہ وہ کہہ رہا پلیز کنفرم سکیورٹی چیک تھی یہاں پہ ہم نے ایس کو چیک مارک کر گھنا ٹھیک ہے تو ویریفائی کر دیے اس کے بعد ہم نے اس کو سمیٹ کر گھنا ہے تم کہہ سمیٹ کرنے کے بعد آپ کو یہ ریڈریکٹ کرے گا اس ڈیچوڈ پہ ٹھیک ہے یہاں سے آپ نے کیا کرنا پڑکٹ پہ کلک کرنا پڑکٹ پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے ایکاونٹ ٹورکٹ پہ سیٹ اپ کرنا یہاں سے سیٹ اپ پہ کلک کرنا ہے sorted کیسے اس کے بعد آپ نے اس rubbing کلک کرنا اور اس کو یہاں سے آئے سا کر کے مرین یاد سٹادی کردینی ان کے بعد کہ تیکھی آپ کو یہاں پر ایپ قرم مل گئے جو کپی کر کے آپ نے یہاں پر لگا دی نیا اس کے بعد سیکرٹ ہے اس کو شو کروک 입 cũng کرنا اور اس کو ie ہام پیسٹ کر دینا اپنا آپ نے یہاں سے سیکھ کر دینا ہم نے پوری استورگی اس کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے اس کے بعد نیچے سکرول کرنا اور یہاں پہ اپنی ویب سیٹ کا لنک دینا جیسے کہ میں نے یہاں پر محکم دکھاتا ہوں اپنی ایڈرمنٹ پریویس ایپ کریٹ کی ہے اس میں دیا ہوا ہے ٹھیک ہے جو بھی جس ویبسٹ پر لگانا چاہتا ہے جس اس کا یہاں سے لنک کپی کر کے تو آپ نے یہاں پر پیسٹ کر دینا ہے میں آپ کو کر کے تازہ تھا ہوں اور یہاں پر ٹھیک ہے تو اس کو پیسٹ کر دینا ہے اس کے بعد یہاں پر ایک جو اس کی ایس ڈی کے ایمیل لاغ ان ہے تو وہ جب آپ اپنی یہاں پر کریں گے تو یہاں پر ٹھیک ہے ریسپونس ڈیو آرل آپ نے اس کو کپی کر کے یہاں سے یہاں پر پیسٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہاں سے اس کو سیو کروا دینا ہے ٹھیک ہے سیو کروانے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اگین سے آپ نے اس کی سیٹنگ میں آنا ہے بیسک سیٹنگ میں آنا ہے ٹھیک ہے اب میں اس کو سیو نہیں کر رہا لیکن آپ نے اس کو سیو کروا دینا ہے ٹھیک ہے بیسک ایک سیٹنگ میں ایک پاس چلی میں پرائیouveیسی يو آرل بھی دینی ہے تو یہ لازمی دینی ہے تو اس نے یہاں سے لائیب نہیں کتا دکتا ہے چلی کہا کہ پرائیو آرل ایک پرائیو آرل ایک پرائیو آرل اس کی ایڈ کریں نا پہ پرائیو آرل آپ کو اپنی اسیوری ایمیل تو ہم ایہاں پر ایڈ کر دیں گے اور اس کو یہاں سے سیو چینجز کر دیں گے ٹک ہے سیو چینجز کرنے کے بعد آپ نے اس کو لائیو کر دیں گے اگر آپ یہاں سے کٹیگری سیلٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں اگر نہیں بھی کریں گے تو کوئی ایسیو نہیں ہے اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ نے یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد اس کو یہاں سے آن کروا دینا ٹھیک اور میں اس کو یہاں سے کنفرم کرتا ہوں گا کنفرم کرنے کے بعد یہ دیکھیں گرین ہو گیا اور یہاں پہ سٹیٹس جو ہے لائیو آر ہے ٹھیک تو جب یہ ساری چیزیں آپ یہاں پہ کر دیں گے آپ نے جیسے اس کو سیف سیٹنگ کروا دینا اس کے بعد آپ نے یہاں پہ آنا یہ پہلے تو اس طرح سے آپ ہوں گی دونوں سیٹنگ آپ نے دونوں کو آن کروا دینا اور اسی طرح جب ای میل پہ کرنا ہے تو ان کو بھی دونوں کو آن کروا دینا اور یہاں پہ جیسے وہ لاغن ہو گا تو یعنی کہ وہ آرڈ آرڈیسٹر بھی کر سکتا ہے یوزنگ او ٹی پی تو وہ سبسکرائبر کے طور پر کرے گا آرڈھر کے طور پر کرے گا یہاں ایڈمنیسٹر جو بھی آپ کرونا چاہرے ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے اور وہ لاغن ہونے کے بعد ریڈریک پہ ہوگا ہوم پیج پہ ہوگا ٹھیک ہے سیم ایسے ہی ای میل کا ہے آپ ای میل کا کر سکتے ہیں ڈسپلے میں کیا ہے ٹھیک ہے پاپاپ فارم ڈسپلے ہوگا یا موڈل فارم ہوگا ٹھیک ہے اینیبل تو ڈبلی پی لاغن فارم ٹھیک ہے اس کو اپنے اینیبل رکھنا ہے اس کے بعد لاغن ڈسپلے آپ یہاں ہائٹ کروا سکتے ہیں ادھر سیٹنگز ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ لیں اس کو نہ شیڑیں تو یہ بہتر ہے ٹھیک ہے اس کو اپنے ایسی رہنے اس کو بس شارٹ کوڈ ہے وہ آپ شارٹ کوڈ اگر کہیں یوز کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد آپ نے جس اس کو سیو کروا جائے ہیں سیو سٹنگ جب کر آئیں گے تو اس کی میں لاغن ڈیوریل یہاں سے کپی کرتا ہوں اور میں ایک نیو ونڈو اپن کر لیتا ہوں ٹھیک ہے ان کاغنیٹر ونڈو اور اس میں اس کو پیسٹ کر کے ضبور تو میں اس کو ایسی کو گو کرتا ہوں اس یو آرل کو ہم اپن کرتا ہوں جیسی آپ یو آرل کو اپن کریں گے وہ لاغن ایسر نیم ان پاس پڑی یہاں آپ اس کو لاغن ویدس ایمیل کر سکتے ہیں اگر میں اس کو لاغن ویدس ایم ایسٹ کرتا ہوں تو یہاں دیکھیں وہ نمبر پوچھا ہے میں یہاں بے اپنا نمبر ایڈ کروں گا ٹھیک ہے تو وہ کہہ رہا ہے use sms تو میں use sms کے ذریعے بھی کر سکتا ہوں اور ورچسپ کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں جیسے بھی آپ لاغن کرنا چاہ رہے ہیں یہاں سے اس کو لاغن کر سکتے ہیں اب میں نے یہاں سے sms send کیا تو وہ مجھے میرے موبائل پر receive ہو گیا اس میں کوڈ آیا تو میں اس کو کوڈ کو یہاں پر enter کر دیتا ہوں 8349 ٹھیک ہے تو میں اس کو یہاں سے continue کروں گا جیسے ہی میں continue کروں گا وہ اس کو authenticate کرے گا اس کو چیک کرے گا کوڈ ٹھیک ہے اگر نہیں ٹھیک تو یہ دیکھیں اس نے آپ کو ہوم پیج پہ redirect کر دیا جیسے کہ ہم نے اس کو کہا تھا کہ ہمیں ہوم پیج پہ redirect کرا دو after login ٹھیک ہے تو ایک جس نے redirect کر دیا اگر آپ dashboard پہ جانا چاہ رہے ہیں تو آپ simply wp-admin لکھیں گے جو بھی اپنے user اپنا رکھا ہوگا وہ لکھیں گے تو یہ دیکھیں گے اس نے آپ کو dashboard پہ redirect کر دیا اور وہ کہہ رہا currently user کونسا login ہے یہ والا user login ہے ٹھیک ہے یہ چیز ہوگی اس کے بعد اگر آپ email سے کرنا چاہ رہے ہیں تو same یہی process ہے آپ یہاں پہ login کریں گے ٹھیک ہے login کرنے کے بعد آپ یہاں سے email کا start کریں گے ٹھیک ہے login with email تو یہاں پہ اپنی email id لکھیں گے جس email id سے آپ login ہونا چاہ رہے ہیں میں next کروں گا یہاں سے next کرنے کے بعد وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو email send کر دی گئی ہے تو ہم یہاں پہ آ کے دیکھ لیتے ہیں اپنی email id میں login ہو گئے کہ ہمیں email receive ہوئی ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں account kit سے ہمیں email receive ہو چکی ہے آپ نے جس یہاں پہ confirm کرنا ہے یہاں اس link کو آپ نے open کر لینا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ continue کرنا ہے اس link کو آپ اسی window میں جا کے کہ ہم open کر لیتا ہے جہاں پہ ہم نے اس کو login کرنا چاہ رہے ہیں جیسے میں اس کو open کروں گا تو وہ دیکھیں کہہ رہا ہے login ٹھیک ہے click login button ٹھیک ہے تو authentication جو اس نے successfully کر دیا ہے ٹھیک ہے پلیز کلوز اس وینڈو ہم اس وینڈو کو کلوز کر دیں گے اور جو بیٹ پہ ہمارے پاس پیج سائٹس پہ ہم login کرنا چاہ رہے ہیں تو دیکھیں اس نے یہاں سے اس کو successfully login کروا دیا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب ہم واتس اپ کا بھی دیکھ لیتے ہیں واتس اپ پہ یہ work کرتا ہے کہ میں ہی ٹھیک ہے تو میں یہاں سے again سے اس کو open کروں گا کیونکہ ہم SMS کے ذریب ہی کر سکتے ہیں اور واتس اپ کے ذریب ہی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب میں یہاں پہ اپنا واتس اپ نمبر میرا سیم وہی نمبر ہے جو ہمارا میں نے پہلے لکھا ٹھیک ہے میں use واتس اپ کرتا ہوں ٹھیک ہے میں یہاں سے code send کیا وہ میرے واتس اپ پہ receive ہوا ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں مجھے جیسے ہی واتس اپ پہ code ابھی مجھے یہ دیکھیں receive ہو گیا واتس اپ پہ ہی code receive ہوا ٹھیک ہے account toolkit کے نام سے آپ کو آئے گا اور اس میں verification code ہوگا ٹھیک ہے یہ 660 244 آپ نے لکھنا اور اس کو یہاں سے continue کر بنا ٹھیک ہے تو جیسے اب continue کریں گے تو وہ آپ کا جو ہے successfully آپ اس page پہ login ہو جائیں گے یا اس website پہ login ہو جائیں گے اور اس طرح آپ ڈیش code پہ بھی جا سکتے ہیں ٹھیک ہے اب کیونکہ ہم نے ہم یہاں پہ رکھا ہوا تھا اگر ہم اس کو ایڈمن کرتے ہیں تو یہ سارا ڈیش بڑو اس کے پاس شو ہوتا ٹھیک ہے یہاں ایڈیٹر کرتے ہیں تو اس میں سے کچھ چیزیں اس کے پاس شو ہوتی ہیں ٹھیک ہے آتھار اور کانٹیبیٹر کرتے ہیں تو کچھ اور چیزیں کام شو ہوتی ہیں ٹھیک ہے اب ہم نے سبسکرائبر رکھا ہوا ہے تو اس لیے اس کے پاس صرف اس کی پروفائل شو ہو رہی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی بھی چیز شو نہیں ہو رہی ٹھیک ہے تو جو ابھی ہماری پروفائل ہے یہاں پہ دیکھیں وہ شو ہو گئی ہے تو اس طرح آپ بڑی ایزیلی اور بلکل فری میں اپنی ویب سیٹ پہ جو ہے اوٹی پی ٹولکٹ کو یوز کر سکتے ہیں اوٹی پی ویڈیفکیشن یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کو کئی مسئلہ ہا رہے ہیں اس کی سیٹنگ میں کوئی مسئلہ ہی ہے جہاں سے سمجھ نہیں ہا رہی ہے آپ دوبارہ سے مجھ سے اسی ویڈیو کی نیچے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں میں آپ کو بتا دوں گا یہاں آپ میرے نمبر پہ بھی کنٹیکٹ کر سکتے ہیں جو میں نے یہاں پہ نمبر دیا میرا وہی نمبر ہے تو اس کے ذریعہ آپ جو ہے ہم اس سے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں آپ نے میری ویڈیو کو جو ہے لائک کر لینا ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر لینا اور بیل کے آئیکن پہ لازمی کلک کر دینا ہے تاکہ جتنی میں نیو ویڈیوز اپلوڈ کروں ان کے نوٹیفکیشن آپ کو ایزیلی ملٹیڈ ہیں آپ کو ایزیل کنٹر موسیقی